بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کو کور انفو پر میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وزیر مذہبی امور انیک احمد نے حج قرآندازی کے موقع پر جو اعلانات کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کامیاب قرار پائیں ہیں وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ لوگ جن کے نام حج کی قرآندازی کے موقع پر لسپ میں نہیں آسکے ان کے لیے وزیر مذہبی امور انیک احمد نے کچھ حلانات کیے ہیں اور ان کے لیے انہی کی ایک کرن نظر آئی ہے تو انہیں چاہیے کہ اللہ پہ توقع کریں اور صلاتِ حاجات پڑھیں اور دعائیں بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی ہو بھی انشاءاللہ کامیاب قرار پائیں گے اور ضرور حج کی سعادت اللہ نے کرم کیا تو حاصل کر پائیں گے ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں تو آئیے آج کی ویڈیو کو پہلے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے وزیر مذہبی امور انیک احمد صاحب نے 28 دسمبر کو حج قرآن دازی کا اعلان کر دیا تھا جس کے مطابق 63805 خوش نصیبوں کو انہوں نے کامیابی کی نویر سنائی جبکہ ریگولر حج اسکیم میں مقررہ تاریخ تک 79,438 درخواستیں موصول ہی تھیں اور حج اسکیم کے 63,805 خوش نصیب آزمین حج کی قرآن دازی مکمل کی گئی اور قرآن دازی میں رہ جانے والے 5,633 درخواست گزاروں کی لیے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے شہروں کے لحاظ سے ویٹنگ لسٹ مرتب کر لی گئی ہے اور مطالقہ شہروں سے حج درخواست کو کینسل کروانے والوں کی جگہ ویٹنگ لسٹ پر جو افراد موجود ہوں گے ان کو ہی بھیجا جائے گا انہیں منتخب کر لیا جائے گا پورا اندازی کے ایک گھنٹے بعد تمام درخواست گزاروں کو بزریہ موبائل میسج ویب سائٹ اور موبائل ایپ سے اصطلاف فراہم کر دی گئی وزارت مذہبی عمور میں پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورٹ کے نمائندوں نے سیکٹری مذہبی عمور ڈاکٹر سید اتاو رحمان حج بن کے افسران اور میڈیا کے نمائندوں کی موجود کی میں زوم میٹنگ میں شریک وزید مذہبی عمور کی اجازت سے کمپیٹورائز قرآن دازے کے فرائز سر انجام دیئے وزیر مذہبی عمور ڈاکٹر انیک احمد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وزیر آئی ٹی عمر صیف نیشن آئی ٹی بورٹ اور پنجاب آئی ٹی بورٹ کی معاونت سے ہم نے پاک حج موبائل ایپ تیار دی ہے جس سے حجاج قرام کو رہنمائی میں اسر آئے گی اور یہ ان کے لئے بڑی گی فائد مند ثابت ہوگی انشاءاللہ اسپانسرشپ حج سکیم کے تحت 31 سسمبر تک یہ چاری رہے گی اور اس کے درخواست گزاروں میں 56% خواتین اور 44% مرد آسمین حج شامل ہیں انیک احمد صاحب نے مزید یہ کہا کہ یہ واضح ہو جائے کہ شبخاف نظام رکھا گیا ہے اور پہلی مطبع یہ ہم ہیں جنہوں نے شوٹ حج کی سہولت بھی دی ہے ہر حاجی کو ایک سوٹ کیس کیو آر کوٹ کے ساتھ ہم دے رہی ہیں تاکہ نہ حاجی اور نہ ہی حاجی کا سامان گم ہو ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام خواتین کو پاکستانی پرچم والا ایک عبایا مفت فراہم کیا جائے گا اور 7GP کا ڈیٹا بھی مفت فراہم کر رہے ہیں کرانچی کو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کر لیا گیا ہے اور حج کی مد میں ہم نے ایک لاکھ روپیہ کم کروایا ہے یہ تمام اقدمات ہمیں حاجیوں کو فائدے اور سہولت پہنچانے کے لئے ہم یہ تمام کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ائر لائن ٹکٹ کو بھی ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ رہایت ہم حجاج کرام تک منتقل کریں گے اس سال حج پالیسی میں 25,000 سیٹے جو ہیں وہ اسپانسر شپ اسکیم میں رکھی گئی ہیں اور جس میں سے ابھی تک صرف 4,000 تک بھی ہم حنصہ عبور نہیں کر پائے وزیر مذہبی امور انیک احمد صاحب نے حج قرآندازی کا جب اعلان کیا تو ریکلر اس کے تحت ریکلر حج اسکیم کے 67,855 سیوازی میں حج کامیاب قرار پائے جبکہ 5,633 جو درخواست گزار ہیں وہ ویڈنگ لسپ موجود ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سب کو کامیاب کر دیا جائے لیکن اس کے لئے کابینہ سے ہمیں منظوری لینا ہوتی یہ امید کی قرن ابھی باقی ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو حج پر جانا چاہتے ہیں اور ان کے نام جس میں نہیں آسکے تو وزیر صاحب یہ فرما رہی ہیں کہ انشاءاللہ سب بھی حج پر جا سکیں گے تو ہم بھی اللہ سے دعا کو ہیں کہ انشاءاللہ وہ لوگ جن کے نام نہیں آسکے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے در پر بلائے اور ان کی حاضری کو قبول فرمائے انشاءاللہ ہم دعا کو ہیں اور یہ سرور انشاءاللہ ہو جائے گا آخر میرے میں کامیاب ہونے والے خوش نصیبوں کو جن کے نام لسٹ میں آ چکے ہیں اور جن کے میسیجز کے ذریعے کنفرمیشن ہو چکی ہے آپ سب کو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ آپ اس خوبصورت سفر کے لئے کامیاب قرار پائے گئے ہیں اور پھر آگے کے مراحل کے لئے آپ کے لئے میں دعا گو ہوں کہ باقی کے جو مراحل ہیں وہ بھی آپ کے لئے اللہ تعالیٰ اس میں آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ انشاءاللہ ہج کے سفر پر روانہ ہو سکیں اور اس کے بعد وہ لوگ جن کے نام نہیں آ سکے ان کے لئے میں دعا گو ہوں کہ ابھی امید ایک کرن باقی ہے بقول انیق احمد صاحب کے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ویٹنگ لسٹ مرتب کی جائیں گی اور کسی بھی افراد یا حاجیوں کی طرف سے پروگرام کینسر ہونے کی صورت میں انہی شہروں سے وہ افراد جو ناکام قرار پائے گئے ہیں ان کے نام شامل کر لیے جائیں گے اور انشاءاللہ میری دعا یہ ہے کہ وہ افراد جو رہ گئے ہیں وہ بھی حج کو روانہ ہو جائیں اور اس طرح تمام لوگ حج کی مبارک تعادت کو اور اپنے اس فرض کو انجام دے سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آڈی کی جتنے بھی مراحل ہیں ان میں آپ کو کمپیٹ رہنمائی فرام کی جائے گی مکمل رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حج کے جتنے بھی مراحل ہیں چاہے وہ پیپر ورس سے مطالق ہیں یا پھر ٹریننگ سے مطالق ہیں یا پھر مکہ اور مدینہ میں رہائش کھانا سب معلومات آپ کو اس طرح سے ضرور ملیں گی تو آپ مکمل رہنمائی حاصل کرنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہر ویڈیو کو فالو کیجئے انشاءاللہ آپ کو ضرور پائدہ حاصل ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹف ثابت ہوئی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ بھی کر دیجئے گا فیڈبیک آپنوں کا آنا بہت ضروری ہے جس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے ہماری حمد تنتی ہے مزید کام کرنے کے لیے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگر ویڈیو میں پھر حاصل ہوں گے اللہ حافظ